تو جیسا کہ آج کی ویڈیو کا آپ نے ٹائٹل دیکھا یا حمیدوں پڑھنے کی فضیلت یا حمیدوں پڑھنے کے فائدے تو جہاں تک میں جانتا ہوں اس ویڈیو کی ضرورت ہر نورمل انسان کو ہے تو آج ہم اسی ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں تو اسلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں میں ہوں سلمان ملک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی ایز ورلڈ سب سے پہلے ہم اس وظیفے کا طریقہ دیکھتے ہیں اس کے بعد ہمیں آپ کو اس کی برکتیں اور اس کی فضیلتیں بتائیں گے تو وظیفہ کرنے کے لئے آپ کو سب سے پہلے ایک گلاس میں یا بوٹل میں پانی لے لینا ہے تھوڑا سا آپ پانی لے لیجئے پانی لینے کے بعد میں آپ اس وظیفے کو شروع کیجئے آپ کو یہ وظیفہ کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو گیارہ بار شروع میں درودے پاک پڑھنا ہے درودے پاک جو آپ کے یادو آپ پڑھ سکتے ہیں تو گیارہ بار شروع میں درودے پاک پڑھ لیجئے اس کے بعد اللہ کا بہت ہی پیارا نام یا حمیدو ہندی میں یہ رہا یا حمیدو انگلش میں یہ رہا یا حمیدو اور عربی میں یہ رہا یا حمیدو تینوں زبانوں میں بتا دیا ہے آپ کے آسانی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا یا حمیدو آپ کو نبے بار پڑھنا ہے پورے آپ نبے بار یا حمیدو پڑھئے یا حمیدو نبے بار پڑھنے کے بعد میں گیارہ بار آپ کو آخر میں درودے پاک پڑھنا ہے وہی درودے پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا بس آپ کو اتنا ہی وظیفہ کرنا ہے یہاں پہ یہ وظیفہ مکمل ہو گیا وظیفہ پورا ہونے کے بعد میں آپ نے جو پانی لیا تھا گلاس میں اور بوٹل میں اس پہ دم کر دیجئے یعنی کہ پھوک دیجئے اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں آپ جب فری ہوں تب آپ اس وظیفے کو کر لیجئے صرف آپ کو ایک بار یہ وظیفہ کرنا ہے ایک بار یہ وظیفہ کرنے کے بعد میں آپ نے جو پانی لیا تھا اس پانی کو مطلب ضرورت کے حساب سے کافی ٹائم تک چلایا جا سکتا ہے جب وہ پانی ختم ہو تو اس میں اور پانی ملا لیجئے اگر آپ چاہو اس وظیفے کو روز کر کے اس پہ دم کر دیجئے اور اگر آپ ایک بار کرنا چاہتے ہو تو اس میں پانی ملاتے رہیے وہ سب آپ کے اوپر ہے آپ جیسا بہتر سمجھے کر لیجئے اس وظیفے کو کرنے کی فضیلت یہ ہے جس شخص کے اندر گندی عادتیں ہوں جیسے شراب جوا نشا یا گندے خیال آتے ہوں یا ڈر لگتا ہو یا کوئی بھی ایسی عادت جو حرام ہو وہ اس پانی کو صبح اور شام پیئے انشاءاللہ تبرک بطالہ ہر گندی عادت سے محفوظ رہے گا اس پانی کو خود مریض اپنے لیے بھی کر سکتا ہے اور کوئی اور بھی یہ پانی پڑھ کے مریض کو دے سکتا ہے مطلب کہ اگر آپ کی فیملی کا کوئی ممبر ہے اس کے اندر گندی عادتیں ہیں تو آپ یہ پانی اس کو پڑھ کے پلا سکتے ہیں اور اگر مریض خود وہ عادتیں چھوڑنا چاہتا ہو کافی پریشان ہو تو وہ خود اپنے لیے بھی پڑھ کے اس پانی کو پی سکتا ہے بیسے تو اس پانی کو صبح اور شام پینا ہے لیکن بہتر ہے جب بھی مریض کو پانی کی ضرورت پڑے تو آپ اس پانی کو اس مریض کو دے دیجئے اس پانی کو کوئی نارمل انسان بھی پی سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی مریض پیئے ایک نارمل انسان بھی پی سکتا ہے کچھ عادتیں ہمارے اندر ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی ہیں تو اس پانی کو پینے سے انشاءاللہ تبارک بطالہ وہ ان ساری عادتوں سے محفوظ رہے گا جو کہ غلط ہیں اس پانی کو پینے سے کسی بھی طریقے کا کوئی نقصان نہیں ہے تو میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بینوں اس ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور شیئر کیجئے جو غلط عادتیں جن کے اندر ہیں گندی عادتیں اور وہ چھوڑنا چاہتے ہیں بچارے مجبور ہیں کچھ ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں جو ہم کچھ ہمارے اندر عادتیں ہوتی ہیں پر وہ مجبوریاں بن جاتی ہیں بعد میں تو ان لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجئے اللہ تبارک بطالہ سے دعا ہے یا اللہ جتنے بھی لوگ اس وظیفے کو کریں یا اللہ تو اپنی رحمت سے ان کو کامیابی دے آمین اللہم آمین ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور زیادہ نہ ہو سکے تو کچھ لوگوں تک اگر آپ کا دل کرے کہ ہاں یہ چیز کسی کے کام آ سکتی ہے تو کچھ لوگوں تک ضرور شیئر کر دیجئے آپ سے دل سے گزارش کر دیں اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا ہم روز کی دو ویڈیو ایک صبح گیارہ بجے اور ایک شام میں ساڑھے پانچ بجے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ لوگوں سے دل سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے روز کی دو ویڈیو دیکھتے رہیے چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں سلمان ملک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ